کر پائیں گے اپنے ایکوپمنٹس خود بنا پائیں گے فیلال جو چائنہ سے لیتے ہیں نہیں چائنہ ہمارے پاس لینے کے لئے لینا کیا ہم نے بھی ایک مانگنی ہے بیگرز کانٹ بی چوزر انڈیا کو لگایا اور بولا بنگلا دیش والے یہ لوگ گردات ہیں یہ ہمارے ساتھ فٹ ہی نہیں ہو سکتے تھے ہم لوگ ایک الارک چیز ہیں ہم لوگ ایک ہائی نیٹیوی ہے لوکل چیز ہیں ہم نے تب بھی جو ہے نا لینگویج کارڈ استعمال کیا مذہب کارڈ استعمال کیا ہم نے ریسیزم کو استعمال کیا ہم نے ان کے طور طریقوں کو کہا یہ تو تھرڈ کلاس لوگوں والے آج وہ کیا سوچتے ہیں دیکھیں خوش ہوتے ہوں گے یعنی یہ نہیں کہ ہماری پربادی پہ نہیں اپنے علیدہ ہونے پہ خوش ہوتے ہوں گے بلکل وہ بڑے سارے خوش ہوتے ہوں گے ایک تو انڈیا کا بھی شکریہ ضرور ادا کرتے ہوں گے آپ نے ہمارا ساتھ دی ہے پہلے کی ویڈیو دیکھی ہے مودی صاحب کی وہ کہتے ہیں کہ پاکستان والوں لڑنا ہے آؤ میں چیلنج کرتا ہوں میں آپ کا چیلنج سبی کار کرتا ہوں لڑنا چاہتا ہوں تو آؤ لوڑے لڑیں دیکھتے ہیں کہ پہلے غربت تم ختم کرتے ہو یا ہم تو آج کال ایڈینٹیٹی کرائسز کا بھی شکار ہو چکے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ اپنی ایڈینٹیٹیٹی کو آپ ظاہر کرنے سے ڈرتے ہیں اگر انٹرنیشنل لیول پہ بات کریں تو میں نے بہت سے لوگوں سے یہ سنا ہے کہ جب وہ انٹرنیشنل لیول پہ جاتے ہیں تو پاکستان نہیں وہاں پہ جا کے یہ کہتے ہیں کہ ہم انڈین ہیں خوش ہوں گے آپ ہزار مرتبہ کہہ لیں کہ وہ ہمارے دشمن ہیں مجھے امید ہے کہ جب ہم میدان میں آئیں گے کسی بھی طریقے سے ہم چاہے فوج کے ذریعے جنگ لڑیں اخلاقیات کے حوالے سے دیکھیں کھامیاں ان میں بھی ہیں ہم میں بھی ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس وقت انڈیا جیت جائے گا آئی ٹی میں تو ہم سے بہت زیادہ آ گیا پوری دنیا کو بتایا بڑی زبردست بات کر رہے تھے ابھی انہوں نے بولا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں اگر جنگ کرنی ہے تو ایڈیوکیشن کے حوالے سے جنگ کرنے کی ضرورت ہے غربت کو ختم کرنے کے حوالے سے جنگ کرنے کی ضرورت ہے انڈیا نے بھی ریسلٹی اننونس کیا ہے کہ وہ جو ان کے دیفنس ایکوپیمنٹ ہیں جو وہ دوسرے کنٹری سے لیتے تھے وہ آپ نہیں لیں گے وہ اپنے خود بنائیں گے جو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے ان کی کیا کہنا جائیں گے ہمارے یہاں پر جنسا دیفنس کی جو سیچویشن ہے ہم آپس میں ہماری جو پراروٹیز ہیں ہمارا جو ویجن ہے یا فوکس ہے وہ کیا اور ان کا کیا ہے دیار میں سب سے پہلے تو بھائی کی بات سے کچھ عرصہ پہلے یعنی کہ آج سے تین چار سال پہلے تک ایگری کرتا تھا کہ ہاں ہمیں سیکھنے کی ضرورت لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہم لوگ ہماری اپروچ جانتا کہ لوکل عوام کی ہم لوگ سیکھ بھی رہے ہیں ایک بند ہے اس کو کھانے کے لیے روٹی نہیں مل رہے گار میں وہ آٹے کے لیے لائن میں لگ رہا ہے وہ مجھے آپ خود بتائیں وہ اپنے بچے کو کیا سکھائے گا آپ روٹی کے لیے جب دین میں سارا وہ ٹائم گزار دیتے آپ کی بات سے میں بلکل ایگری کرتا ہوں بھوکا پیٹ کوئی محبت نہیں جانتا نہ اسے کوئی فلسفہ بلکل رحمت اللہ علیہ کے مطابق جہاں تک میرے کم انسان کے علم ہے کہ پانچ ارکان ہیں اسلام کے اور چھٹا وہ روٹی کو قرار دیتے ہیں جب تک کھانا نہیں ہوگا پیٹ میں تب تک ہمارے اندر کوئی فلسفہ نہیں ہوگا پیچھے سے پیچھے نہیں جاتے جائیں گے مطلب یہ ہے کہ دنیا بہت تیل سے ایڈوانسمنٹ کی طرف آ رہی ہے انہوں نے ان کا ویژن یہ ہے کہ شاید ہنڈرڈ پرسنٹ جو ان کے دیفنس ایکوپمنٹ ہیں وہ آنے والے ٹائم میں خود بنائیں گے کوئی ایمپورٹ نہیں کریں گے دیفنس ایکوپمنٹ کے حوالے سے اور ہم یہاں سے شاید ہم نے ویژن کو الٹا رکھا ہوا ہے کہ ہم ہنڈرڈ پرسنٹ ایمپورٹ کریں گے مجھے لگتا ہے کہ جو سوشل میڈیا پر یہ سوال کیا جاتا ہے یہ سوال ہی اللوجیکل ہے کیونکہ دیفنس ہمیں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے یا کم ہم لوگ کیا دشمن سے لڑ سکتے ہیں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اگر انڈیا سے ہماری لڑائی ہو جائے گی ہم لوگ کیا کر لیں گے سب سے پہلے تو آپ دیکھیں ہمارے بینک اکاؤن میں چار ارب ڈالر کے لیے ہم لوگ ساری دنیا کے آگے لیلیں لے رہے ہیں بھائی دے دو خدا کا واسع دے دو ہمیں ڈیفنس کی ضرورت نہیں ہمیں سیاسی نظام کی ضرورت ہے ڈیفنس ہم لوگ کیوں امپورٹ کریں جب ہمارے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے بیسیک ایڈیوکیشن ساری دنیا میں بیسیک رائٹس ہوتے ہیں کچھ ٹھیک ہے تعلیم کے مکان کے روٹی کپڑے کے یار ادھر وہ نہیں پورا ہورا ہم لوگ کیوں ہوں ڈیفنس کا کریں مجھے بتائیں کہ ہم لوگ مقابلہ بھی کیوں کرتے ہیں تو پھر یہ بھی کہہ دینا کہ ہمارا مقابلہ نہیں ہے مقابلہ ہمیں پہنچ کے ہم لوگ کہتے ہیں ہمارا سیاسی مجھے بتائیں کہ ستر بہتر سال میں ہم اربوں کربوں ڈالر پہ لگا چکے ہیں یار اپنے ڈیفنس پہ ہم نے کیا کھا لیا ہم نے کیا کھا لیا کسی مولاقہ کیا کھا لیا یہ ہم ہیلتھ پہ لگاتے تو شاید آج ہم بہتر پوزیشن پہ اور سیاسی نظام کو مضبوط کرنا بڑا ضروری ہے جس سے بھی جو سوال کیا جاتا ہے جب بھی اس سے کوئی سوال کیا جاتا ہے وہ بجائے جواب دینے کے چاہے وہ نواز شریف ہے چاہے وہ عمران خان ہے چاہے وہ چوزی افتخار صاحب ہے ٹھیک ہے ہمارے سپریم کورٹ کے ابھی آپ نے ساکر بن سار صاحب کا کیس دیکھا ہے ڈیم والے بابا جی ماشاءاللہ پاکستان کا بیش بہت جو ہے پیسہ لوٹ کے بائے لے گئے ہے ان پہ کوئی بول رہا کوئی نہیں بول رہا کہ وہ ڈیم پہ کام ہو بھی رہا ہے میڈیا پہ اس طریقے سے نہیں آرہا لیکن میری خبر کے مطابق اس ڈیم پہ کام ہو رہا ہے آپ نے جو بات کی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو ہی باقی چیزیں بھی بہتر ہوں گی لیکن پولیٹیکل سٹیبلٹی کیا پولیٹیشنز نے کرنی ہے یا میں نے اور آپ نے یعنی پبلک نے اویرنیس لانی ہے پبلک میں اویرنیس آئے گی تو پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی میں نہیں سمجھتا پبلک میں اویرنیس سے آ سکتی ہے کیونکہ اب دیکھیں آئی نہیں سکتی بہت مشکل ہے یہ کہلیں کہ افیکٹ سے بڑا دور بات ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں دیکھیں ہم لوگ کتنے سال سے سڑکوں پہ پہلے ہم نے بینظیر کو مروایا اس سے پہلے ہم نے بوٹو کو مروایا لیاقت علیب پھر اس کے بعد ہم نے مشرف کے ساتھ اس کے بعد نواز شریف کے ساتھ ہم نے کیا کیا ایک حکومت بھی ہم مکمل طریقے سے اپنے پوری نہیں کر پائے یہ کون لوگ ہیں جو ایسے کہا رہے ہیں تو میری کیا ہو کہا تھا بھئی میں ووٹ کو آسکار کے آتا ہوں پانچ سال بعد آپ کو آسکار کے آتا ہوں کیا فرق پڑھا ہے آپ کے ووٹ میرے ووٹ سے تو کوئی فرق اویرنیس مجھے آج بھی ہے اور آج سے میں سا پہلتا ہوں تب پچھلا ووٹ میں نے کاس کیا تھا تب بھی میرے پاس میری اویرنیس مجھے کیا فرق جو لاکھوں کڑوڑوں کی عوام جو عمران خان کے پیچھے وہ اویرنیس کے ساتھ آتی ہے ظاہر اسی بات ہے ان کے مائنڈ سے یا عمران خان کو لوگ اویرنیس کے کیا ہو گیا اویرنیس مجھے بھئی یہ بات ہے کہ جو بڑی بڑی پاورز ہیں جو ادارے ہیں آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا کوئی بھی نام لے لیں جب تک وہ چینج شاید نہیں چاہیں گے پاکستان میں خاص طور پر تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا چینج لانا ملک انہوں نے بولا ہے اویرنیس سے خالی کچھ نہیں ہوگا یہ جو بڑے بڑے پاورپل ادارے ہیں ان کو تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے سر ایک ہے چیز اویرنیس ہم سب کو پتا ہوگا کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ہم پڑے لکھے ہیں تو پڑے لکھے انسان کو ووٹ دیں گے ہم گلی اور نالی اور ایف آی آر درج کروانے کے لیے کسی کو ووٹ نہیں دیں گے شمیر کا نعرہ لگانے والے کو مذہب کے حوالے سے صرف چورن بیچنے اسلامی تچے نہیں دیں گے یہ کہہ سکتے ہیں اسلامی تچے یہاں پر دی جاتی ہیں یہ عوام میں اتنی سی اویرنیس ہے کہ دیکھیں اگر ملک میں رہتے ہوئے ایک سٹیٹ جو ہوتا ہے سب سے اوپر ہوتی ہے لیکن آپ کے ملک میں سٹیٹ اوپر نہیں آپ کے ملک میں شخصیات اوپر ہیں احتساب مانگا جاتا ہے لوگ باہر ہوتے ہیں آپ کونسی اویرنیس کی بات کرتے ہیں بھائی جان ساٹھ عرب کا کیس ہے احتساب چلیں وہ بلکل ساری عوام سمجھتی ہے غیر قانونی ہیں یعنی کہ سیاسی عربے استعمال کیے گئے جیسا ویسے ہوا تھا پہلے ان کے ساتھ ہوا تھا بھی در ہو رہا ہے مخالفت میں مخالفت میں کوئی بھی مذہبی پارٹی ہو یا کوئی بھی پارٹی ہو یہ بات کی بات ہے یا کوئی پالیٹیشن ہو یہ بات کی بات ہے پاکستان سب سے پہلے پاکستان سب سے پہلے لیکن سٹیٹ تو سب سے اوپر ہوتی ہے ساری دنیا میں اس سے ہی چلتا ہے جتنے بھی لیکن آپ کے ملک میں ہماری ابھی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں اپنی خرابی کی ہم دو چار سالوں کی نہیں کرتے ہم کہتے ہیں بہتر سال کی خرابی ہم اپنے پچھلی سارے جتنا بھی ہم نے گزار ہے ہم سارے کھول کے بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہوا کیا اچھا ایک مزے کی بات ہم ہمیشہ یہ سنتے آئے تھے کہ جو پاکستان میں گلت ہو رہا ہے وہ امریکہ کروا رہا ہے وہ اسرائیل کروا رہا ہے وہ یہودی کروا رہا ہے وہ انڈیا کروا رہا ہے ہمیشہ یہ سنتے آئے ہیں آج اوپن لی لوگ بول رہے ہیں کہ جو کروایا وہ اس ادارے نے کروایا پاکستان کے ادارے نے جو کیا وہ پاکستان کے پالٹیشن نے کیا یعنی کہ جو ہم نے ستر سال تین چار لوگوں کے اگینس جو موہم چلائی جو ہم نے کبھی انڈیا کو اپنی دشمنی میں لے کر آئے کہ جو کروایا انڈیا نے کروا وہ سب جھوٹ تھا وہ سب بلکل جھوٹ تھا ٹھیک ہے یہ ہماری اپنی کمزوری اور ہمارے اپنے جو سیاستدان ہیں جنہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے فاطمہ جناح کو کیا کہہ دیا کہہ دیا انڈیا کہہ دیا انڈیا نے جنٹ ہے اس کی بہن ہے اور ایک کھلے پلیٹ ہم نے بنگلہ دیش کو توڑ دیا اپنے سے علیہ دا کر دیا ٹھیک ہے بنگلہ دیش پہ لگایا انڈیا کو لگایا اور بولا بنگلہ دیش والے یہ لوگ اردار تھے یہ ہمارے ساتھ فٹ ہی نہیں ہو سکتے تھے ہم لوگ ایک الارک چیز ہیں ہم لوگ ایک ہائی نیٹیوی ایت لوکل چیز ہیں ہم نے تب بھی جو ہے نا لینگویج کارڈ استعمال کیا مذہب کارڈ استعمال کیا ہم نے ریسیزم کو استعمال کیا ٹھیک ہے ہم نے ان کا ان کے طور طریقوں کو کہا یہ تو تھرڈ کلاس لوگوں والے آج وہ کیا سوچتے ہیں دیکھیں خوش ہوتے ہوں گے یعنی یہ نہیں کہ ہماری پربادی پہ نہیں اپنے علیدہ ہونے پہ خوش ہوتے ہوں گے یا نہیں بلکل وہ بڑے سارے خوش ہوتے ہوں گے ایک تو انڈیا کا بھی شکریہ ضرور ادا کرتے ہوں گے آپ نے ہمارا ساتھ دی ہے تو ابھی دیکھیں پاکستان میں مجودہ کنڈیشن میں انفارچنیٹلی یہ بات بڑے دکھ کے ساتھ کہی جا سکتی ہے لیکن کہہ دیتا ہوں کہ ہمارے جو اپنے لوگ ہیں جن کو ہم قبائل کے لوگ کہتے ہیں وہ ہمارے سے علیدہ ہونے کی باتیں کرتے ہیں میں اپن نہیں کہتا ہوں آپ دکھ کے ساتھ کہہ رہے ہیں دکھ مجھے بھی ہے لیکن بلوچستان میں کیا اس ٹائم چل رہی ہیں اس کے علاوہ کیا پی کے میں کیا چل رہا ہے کشمیر گلگت بلتستان میں کیا ان سے پروٹیسٹ چل رہے ہیں یہ سب کے سندھ میں کیا چل رہا ہے یہ سب کے سامنے ہیں اور ابھی بھی اگر ہمیں اقل نہیں آتی ابھی بھی اگر ہم اپنے آپ کو اپنے لوگوں کو نہیں جوڑتے ہر ایک کا رائٹ اسے نہیں دیتے تو یہ پھر ایک ٹائم آئے گا جب ہم یہ کہیں گے اللہ نہ کرے ایک ٹائم آئے گا ہم یہ کہیں گے کہ ایسا ہونا چاہیے تھا ابھی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے تب ہم کہیں گے ایسا ہونا چاہیے تھا دیکھیں ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں ایسا ہونا چاہیے تھا آج اس کنڈیشن میں اس سے نیچے جو کنڈیشن ہے وہ اللہ معاف کرے پتا نہیں کیا ہوگی آپ کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے ملک سے یہ جاتا ہوا بڑھتا ہوں وہ جو ہمارے پاس پتا نہیں ایک سال بعد کوئی اچھا ڈاکٹر بھی بچے گا کہ نہیں کوئی اچھا انجین ہے جو اس ملک کو کچھ دے سکتا ہے یہ جو باتیں ان بھائی صاحب نے کی ہیں انہوں نے کی ہیں یہ ایک اچھے محبے وطن کسی شہری کی نشان نہیں ہے کہ بھئی آپ کر رہے ہیں لیکن آپ کے دل میں محبت ہے پاکستان کے لیے محبت ہے تو انہوں نے بات کی انہوں نے بات کی ہے یہی باتیں ہیں جو پبلک کھڑی ہے جو آپ کو کھڑی ہو کے سن رہی ہے چھوٹے نوجوان بچے سب کھڑے ہیں ان تک پنچانی ہو کنٹری پنچانی ہو کیسے پنچائیں ہم تو ٹی وی پہ بیٹھ کے ہمیشہ چور یہ چور وہ چور وہ چور یہ چور یہ کہتے رہتے ہیں یہ پریکٹیکل حوالے سے بات کیوں نہیں کرتے یہ بات آ جاتی ہے میڈیا کام کر رہا ہے پاکستان میں عربوں خربوں روپے میڈیا پہ خرچ ہوتے ہیں اور یہ تینے بڑے میڈیا چینلز مجھے نہیں سمجھ آتی شام کو آٹ پہ یہ وہ جو صبح سے لے کے شام تاکہ ایک بندہ خرابی کر رہا ہے پیدا کر رہا ہے اس کو شام پہ میڈیا پہ بٹھا گیا آپ کیا نیریٹیو اس سے لے رہے ہیں کہ بھائی آپ نے خرابی اسے ہم لوگ سیاسی باتیں کرتے ہیں کوئی بھی ٹاک شو میرا تو مسئلہ ہوتا ڈسکس ہی نہیں کیا جاتا پاکستان نوجوان کا مسئلہ بھائی انہیں ہیلتھ چاہیے انہیں ایجوکیشن چاہیے انہیں جواب چاہیے وہ تو ڈسکس ہونی رہے ہیں وہ ڈسکس یہ ہوتا ہے کہ زرداری صاحب کا کیسے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آت ملا نواز شریف صاحب نے آل لندن میں بیٹھ کے کیا کر دیا الطاف حسین کا وہ جو طریق تھی اس سے آج کو ریلیٹ کرتے ہیں امران خان یہودی ایجنٹ ہے امران خان فلاں امران خان یار میرے مسئلوں کی بات کرو نا میرے میرے ماں باپ کے مسئلوں کی بات کرو ہماری سوسائیٹی کی بات کرو یہ جو سوسائیٹی بھوک سے ہماری ہے یہ جو سوسائیٹی لیک آف ایجوکیشن سے ہماری ہے اور روز دن اور روز دن تہاڑے کسی کو قتل کر دیتی ہے صرف یہ کہا کہ یہ غیر اسلامی ہے یہ سالا کچھ میں سمجھتا ہوں وہ فرسٹریشن ہے جو ہمارے سیاسی نظام کی وجہ سے ہمیں مل رہی ہے اور ہم لوگ تو آج کال ایڈنٹیٹی کرائسز کا بھی شکار ہو چکے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ اپنی ایڈنٹیٹی کو اب ظاہر کرنے سے ڈرتے ہیں اگر انٹرنیشن لیول پہ بات کریں تو میں نے بہت سے لوگوں سے یہ سنا ہے کہ جب وہ انٹرنیشن لیول پہ جاتے ہیں تو پاکستانی وہاں پہ جا کے یہ کہتے ہیں کہ ہم انڈیان ہیں ملنہ وہ بہت نہیں کہ ہم پاکستانی ہیں کہ شاید ہماری اس دیکھیں جیسے ہم لوگوں نے اپنے ملک کے اندر ابھی میں نے آپ کو تھوڑی دیر بتایا کہ سٹیٹ کسی بھی ملک کی جو ہے ساب سے مضبوط جو ہے نا سٹیٹ ساب سے اوپر ہوتی ہے لیکن یہاں پہ کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے لوکل عوام کی آپ نے اوین نیس کی بات یہ آپ نے کہا کہ ایڈوکیشن یعنی کہ ہر بندے کو حاصل کرنے چاہیے کوئی کیسے کرے اور وہ جو کیسا کرنا ہے نا کیسے کرنی ہے ایڈوکیشن اس کے مسئلے یہ پیدا ہو رہے ہیں ہم سٹیٹ کے اندر ایسے یعنی کہ عوام یعنی کہ ابھی ایک ریسنٹلی بڑا مسئلہ چال رہا ہے یہ بیرون ملک جو ڈنکی لگا آگے جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے جو پچھلے دنوں ایک سندھ میں ٹیچر قتل ہوئے جو سپین سے سپین میں ٹیچر تھے اور وہ پر گھنٹہ پر گھنٹہ جو ہے نا تیس ہزارہ پیات انہوں کا قصور کیا تھا اور اس کے علاوہ مجھے یہ بولا تھا کہ ہمارے پاس لیکشن کے لیے سیکیورٹی نہیں ایک سائٹ پہ ہم یہ کہتے ہیں اور دوسری سائٹ پہ ہم یہ کہتے ہیں انڈیا سے لڑیں گے اس بات پہ انہیں ختم کر دیا اس کے بعد کے پی کے میں دیکھا گیا قتل بھی کیا گیا ان کو قتل وہ ہو گئے ان کے بعد اس کے بعد ہم لوگ کے پی کے میں دیکھے ہیں ایک سرداد جس کو مقامی تاجروں نے اس لیے مار دیا کہ اس کے ریٹ جو ہے باقی مارکٹ سے نہیں چھتے رمضان کے اندر الحمدللہ ادھر داریوں والے لوگ اور جو دعویٰ کرتے ہیں دین کا اور کہتے ہیں ہم نے غزوائی ہند کرنی ہے غزوائی ہند کرنے والے ادھر چوریوں ٹکیٹیوں کا آپ حال دیکھ لیں ادھر جھوٹ کا حال دیکھ لیں ادھر باتیں کر رہے ہیں آپ کو بھی اگر کوئی سنے گا وہ بھی اکیے گا تمہیں نے رسالت یا تمہیں مذہب کا کر کے کہہ دے گا یہ غزوائی ہند کے آپ نے جو بات کر دی تو آپ نے کوئی بات کر رہا ہے بلکل دیکھیں ہر بندہ ادھر جسے بھی بات کرو نا تو وہ اسلامی ٹچوں کا اتنا شکار ہو چکا ہے کمپلیکس کا اتنا شکار ہو چکا ہے کہ وہ کہتا ہے غزوائی ہند ہوگی اس کے بعد ٹھیک ہو جائے گا بھائی سارا کچھ ہمیں کرنے کے کچھ ضرور رہت نہیں ہے تو خدا بھائی کی باتیں بہت انٹرسنگ تھی لہجہ بہت فلائٹ تھا لیکن باتیں بہت دم دار تھیں اچھا لگا آپ سے بات کر سلام علیکم وآلیکم اسلام آپ کا نام محمد بلال محمد بلال کیا کرتے ہیں آپ میں آج کل جواب کر رہا ہوں جواب کس ڈپارٹمنٹ میں کیا جواب کر رہا ہوں میں ایک سیکیورٹی فورس میں جواب کر رہا ہوں پنجاب اسمبلی میں پنجاب اسمبلی کے صورتے برانچ اچھا آج اس ٹاپک پر ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ یہ ہے دنیا بہت تیز سے گروہ کر رہی ہے یہ آپ کو بھی پتا ہوگا سیکیورٹی کے حوالے سے اگر بات کریں تو آج کے دور میں سیکیورٹی چاہے وہ کسی ادھارے کی ہو یا کسی کنٹری کی ہو سیکیورٹی اسی کی مضبوط ہے جس کے پاس ایکانومی ہے ایسا ہی ہے کہ نہیں جس کے پاس پیس ہے ہمارے یہاں پہ جو سیچویشن بنی ہوئی ہے ہمارے سیکیورٹی ادھارے اور پبلی کامنے سامنے آ چکی ہے ڈیفینس جو انتہا ہے وہ بہت کمزور دکھ رہا ہے اس طرح سے لیکن انڈیا کی بات کریں وہ بہت تیزی سے اپنی ڈیفینس پہ اپنی ڈیفینس پہ کام کر رہے ہیں امپورٹ بند کر چکے ہیں ایک سپورٹ کے اوپر جو انتہاں وہ فوکس کر رہے ہیں کیا کہنا چاہے ہیں سیمپل سی بات ہے اگر ہم بطور مسلمان قرآن مجید مطالعہ کریں تو ہم میں یہ بات ہم پہ ظاہر ہوگی کہ جیسی عوام ہوگی ان پہ بیسے ہی حکمران ہوگے ان کی بیسے ہی سیکیورٹی ہوگی ہم خود کرپٹ ہیں بزاتے خود انڈویڈیوی دیکھا جائے تو جب ہم خود کرپٹ ہیں ہم خود علم نہیں چاہتے اب ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں انڈیا میں علم ہو ٹیکنالوجی ہو سیکیورٹی ہو ہر لحاظ سے انڈیا ہم سے بہت زیادہ آگے جا چکا ہے میں بزاتے خود ہر انسان کو ہر ایک پاکستانی کو اس کا ذمہ دار ٹھہراؤں گا کہ ہم خود علم نہیں چاہتے ہم خود آگے نہیں بڑھنا چاہتے کوئی ریڈی والا ہے یا پھر کوئی بڑا آفیسر ہے سب کا دھیان یہ ہے کہ یار جتنا ہے ہم کھا لیں بہت لاجیکل کی ہے کہ جیسی عوام ہوگی ویسے حکمران ہوگے ہم ہمیشہ گورنمنٹ کو بلیم کرتے ہیں حکمرانوں کو بلیم کرتے ہیں کبھی اپنے اوپر نہیں دیکھتے آپ نے بولا وہ بہت تیزی سے ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں ایڈوکیشن ہو یا کوئی بھی ٹکنالوجی کا کام ہو وہ بہتر کر رہے ہیں ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جو مسلمان ہیں وہ سب سے بہتر ہے ایمان والا بہتر ہے دوسری طرف ہم ہودیے کہتے نظر آ رہے ہیں کہ امریکہ بلکہ دیکھتے نظر آ رہے ہیں امریکہ جیسے ڈیویلپمنٹ ہے چائنا میں اب انڈیا کی اگر بات کریں ہم کہتے کچھ ہو رہے ہیں کرتے کچھ ہو رہے ہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن جو مسلمان بننے کے لبازمات ہیں جو ضروری چیزیں ہم ان پر عمل درامد نہیں ہوتے ایمانداری کو یہ لے لیں ہم امریکہ کو کہتے ہیں یورپ کو کہتے ہیں یہ ہے وہ ہمارے ساتھ دھوکہ کر گیا فراڈ کر گیا بھائی ہم اگر خود غیرت مند ہیں تو کوئی ہم سے کیسے فراڈ کر سکتا ہے ہم آپ کوریا کو لے لیتے ہیں ایران کو لے لیں امریکہ کو آنکھیں دکھا دیتا ہے کیوں وہ غیرت مند لوگ ہیں وہ لڑنا جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ ہمارا ملک ہے ہم نے اس کو محفوظ کرنا ہے لیکن ہمیں نہ تو ملک کی ہے نہ ہمیں قوم کی فکر ہے اور نہ ہمیں اپنی ذاتی فکر ہے آپ سکیوٹی کے ادارے میں کام کرتے ہیں آپ کو یہ پتا ہوگا کہ اگر ویپن اپنا ہو اگر چیز اپنی ہو سکیوٹی والا ایکیپمنٹ اپنا ہو تو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس ادارے کو بھی اور اگر ایسی کنٹری کی بات کریں انڈیا اپنی سکیوٹی خود جو ایکیپمنٹس ہیں وہ خود بنا رہا ہے نہ صرف بنا رہا ہے بلکہ ایکپورٹ بھی کر رہا ہے اور جو چیزیں امپورٹ کر رہا تھا انہوں نے سٹیپ آئی سٹیپ ان چیزوں کو کم کرتا نظر آ رہا ہے ابھی تقریباً ناؤ تقریباً جو ان سے وہ کافی زیادہ چیزوں کو انہوں نے بین کر دیا ہے ایکیپمنٹس سکیوٹی ایکیپمنٹس کے حوالے سے ڈیفنس ایکیپمنٹس کے حوالے سے کیا وجہ ان کی کہ وہ اتنی تیز سے ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں اتنی تیز سے اپنے جو ایکیپمنٹس ہیں خود بناتے نظر آ رہے ہیں سر وہ اپنا کام خود کرتے ہیں فارسی کا ایک مقاولہ ہے ہر کام راہ مردی ہستا ہر بندے کا ایک اپنا کام ہوتا ہے ہم اپنا کام نہیں کرتے ہم دوسروں کے کام کام میں ٹانگڑاتے ہیں اگر سیکیورٹی والے صرف سیکیورٹی کریں پروپٹی ڈیلر اپنی پروپٹی کے ڈیلنگ کریں حکمران اپنی لیجسلیشن پر دھیان دیں انتظامیہ اپنا کام کریں جو جن کا کام ہے لا کوئی امپلیمنٹ کرنا لاغو کروانا ہاں جی ہم اپنا کام نہیں کرتے ہم دوسروں کے کام میں ٹانگڑاتے ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ جب بھی کوئی بندہ ہم میں سے بیمار ہوتا ہے تو سارے ڈاکٹرز ہوتے ہیں ہم نے امارت بنوانی ہے سارے انجینئرز ہیں ہم کوئی بھی کام کرنے لگے ہیں وہی ایک بندہ اس میں ہر فن ہے اور کوئی فن بھی مکمل نہیں ہے امام غزالی رحمت اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر بندے کو ایک فن میں مائر ہونا چاہیے اور دوسرے فنون کے بارے میں ابتدائی علم یا ابتدائی دارت ہونا چاہیے ہے وہ ٹھیک ہے لیکن ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ ہم اپنے کام کو بہتری سے جانتے نہیں بہتر طریقے سے دوسرے کام میں ہم ٹانگ گڑاتے ہیں جو اسٹم سیکویشن ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہم بہتری کی طرف جا پائیں گے ہمیں اویرنیس آئے گی ہم جو ان سے ڈیفینس کے حوالے سے آپ کو پتہ ڈیفینس کی اتنا اہمیت رکھتا ہے ڈیفینس کے حوالے سے کام کر پائیں گے اپنے ایکوپمنٹس خود بنا پائیں گے آہ فیلال جو چائنا سے لیتے ہیں نہیں چائنا ہم رپس لینے کے لیے تو لینا کیا ہم نے بھی ایک مانگنی ہے بیگرز کانٹ بھی چوزر یہی کہتے ہیں نا ہمارے وزیراعظم صاحب ویسے بات تو ان کی بھی ٹھیک ہے جب تک ہماری سوچ ایسی ہے ہم مانگتے رہیں گے جب غیرت ہوگی ہم کچھ اپنے آپ میں ٹھان لیں گے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے ہم نے کچھ کر دکھانا ہے پھر ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں ورنہ خالی کھوکلے وعدوں سے کچھ لے ناروں سے باتوں سے کچھ نہیں ہونے والا میں اسی سے کرتا ہوں کہ پریکٹیکلی کچھ کرنے کی ضرورت ہے دنیا بہت تیز سے ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہی ہے آئی ٹی کی بہت اہمیت بڑھتی جا رہی ہے اس کے علاوہ اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں ایڈوکیشن کے حوالے سے بہت تیز سے ڈیویلپمنٹ آ رہی ہے ہمارے یہاں پہ ان چیزوں کے پر فوکس کیوں نہیں کیا جاتا ہمارے یہاں پہ ان چیزوں کا بتایا کیوں نہیں جا ہمارے یہاں جو ہوتے نا ایک پراپر پلاننگ پلاننگ کے بغیر کچھ بھی پوسیبل نہیں ہے ہمارے پاس پلاننگ نہیں ہے ہم نے آج تک پاکستان کا نیرین نظام سب سے اچھا ہونے کے باوجود ہماری زمینیں بنجر پڑی ہیں اور ہماری ہم خود کفیل ہو سکتے ہیں آٹے میں کلچرل کنٹری تھے ابھی بھی شاید ہے لیکن یہ ہے کہ ہم جونس ہے ابھی بھی ویٹ جونس یا وہ دوسرے کنٹری سے مگو آ رہے ہیں بھائی ایسے ہی ہوگا ہمیں تیل مہنگا ملے گا میں بدا تک خود ایک کسان ہوں جب ہمیں تیل مہنگا ملے گا بجلی نہیں ملے گی تو فصل کام ہوگئے اور اوپر سے ہمیں سبسیڈی نہیں ملے گی اگر زمینداروں کو ہماری فصل وہاں سے جو ہمارا آڑ تھی ہے وہ سسی لے لیتا ہے جب ہم نے وہی چیز خرید نہیں ہو تو ہمیں آپ کے یہاں پر پڑ ایکر کیا اسم پروڈکشن ہو رہی ہے کیا پیداوار ہو رہی ہے اگر پاکستان میں بات کریں آپ کے علاقے کی بات ہمارے علاقے میں گیارہ سے پندرہ بوری ہم اور اس کی گندم یا چاول گندم اگر ہم انڈیا سائٹ کی بات کریں زمین تقریباً ایک جیسی ہے وہاں پر پڑ ایکر ڈبل یا ڈبل سے بھی زیادہ اگر وہ پروڈکشن کر رہے ہیں لے رہے ہیں اس کی کیا ریزن ہے وہ اپنے آپ سے مخلص ہیں ہم اپنے آپ سے مخلص نہیں ہیں تکنالوجی پر کام کر رہے ہیں مخلص ہونا ایک لیتا ہے جدت پسندی پر ہم نہیں آ رہے ہیں ہم جدت پسندی کو چھوڑ رہے ہیں ہم نے جو ایکوپمنٹ سے زری ہوں یا پھر ڈیفنس کے حوالے سے ہوں یا بھی کسی چیز کے حوالے سے ہم ٹیکنالوجی کی طرف نہیں آ رہے ہم وہی پرانے رباج پر پرانی روایات پر ٹھیک ہے آپ ایک کسان ہے آپ نے بتایا کہ آپ کا بیکگرونٹ یہ ہے تو مجھے یہ بتائیں زمین ایک جیسی ہے یہاں پاکستان کی بھی انڈیا کی بھی پانی بھی ایک جیسا ہی ہوگا ٹھیک ہے موسم بھی پھر ہم اگر سبزیوں کی بات کریں وہاں پہ جو سبزی پانچ روپے کلو ہے یہاں پہ وہ پچاس روپے سو روپے کلو ہے اتنا فرق کیسے ایک تو ہمارے پاس پیداوار کم ہے دوسری ہمارے پاس مارکیٹ نہیں ہے دوسری ہمارے پاس موٹیویشن یا پھر کہہ لیں کہ گائیڈنس نہیں ہے گائیڈنس نہ ہوت اور ہم نئے طریقے اجاز نہیں کرنا چاہتے ہم سیکھنے کی ضرورت ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں سیکھنے کی بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے لیکن مسئلہ یہ کہ ہم سیکھنا نہیں جاتے انکل جی جہاں پہ ہم ہر چیز میں مقابلہ پہنچ کے کرتے ہیں سب سے پہلے کوئی بھی کام اور مقابلہ ہم کرنا چاہتے ہیں کر پائیں یا نہ کر پائیں وہ ایک لیدہ بادہ کرنا انڈیا سے چاہتے ہیں اچھی چیزوں میں اگر ہم بات کریں اگری کلچر کی بات کریں اگر ایڈوانسمنٹ کی بات کریں ٹکنالوجی کی بات کریں اس میں کیوں نہیں سیکھتے ان سے اس میں کیوں نہیں مقابلہ کرتے ہیں بس مقابلہ نہیں کر سکتے کوئی بھی کیا کہتے ہیں آپ اس میں کیوں نہیں ہم مقابلہ کرتے ہیں ہمارے جو مائنڈ سیٹ اپ بنائے نا وہ ہم انہیں ایک دشمن کے طور پر دیکھتے ہیں ہم یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں